یہ بھی یقین کریں میری مجبوری بن چکے تھا کیونکہ آپ لوگ کافی زیادہ مجھے میسیج کر رہے تھے اسلام علیکم تو کیا سینے بھائی لوگ میں ہوں آپ کا پناہ بھائی شراز عمد تو آج کی سوڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں 28DH کی ہسپٹلز کی میریلسٹ کے بارے میں لیٹس اپڈیٹ کیا ہے اور اس کے علاوہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ نیو ایڈمیشنز کے ریلیٹڈ کیا اپڈیٹ چل رہی ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یوٹیوب کے اوپر تقریباً ایک دن میں تین چار ویڈیوز ریلیٹڈ ٹو 28DH کی ہسپٹلز میں جو بی ایس ان کے ایڈمیشنز آیا تھے آج سے چھ سات مہینے پہلے ان کی میریلسٹ کے ریلیٹڈ ہر دن میں تقریباً دو تین ویڈیوز کوئی نہ کسی ہی نہ کسی یوٹیوب چینل کے اوپر اپلوڈ ہو جاتی ہیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ابھی فیلحال 28DH کی ہسپٹلز کے بارے میں جو بھی لیٹسٹ اپٹیٹس ہمیں وصیب ہوئی ہیں اس کے مطابق یہ ہی کہا جا سکتا ہے کہ ابھی فیلحال 28DH کی ہسپٹلز کا جو لسٹ ہیں ان کے کوئی کنفرم ڈیٹ نہیں آئی میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا جس میں میں نے آپ کو ایک نوٹفیکیشن بھی بتایا تھا تو اس کے مطابق تو یہ تھا کہ جو 28DH کی ہسپٹلز کے جو بچے تھے سٹوڈنٹس ہیں ان کی کلاسٹس کا گاز فرس جنوری سے ہونا تھا لیکن آپ کو پتا کہ اس ٹیم 6 یا 7 جنوری آج تاریخ ہو گیا لیکن ابھی تک میریلسٹ تو دور کی بات ہمیں میریلسٹ کے ریڈیٹ کوئی کنفرمڈ نیوز تک بھی رسیب نہیں ہوئی میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا جب بھی کسی بھی نرسنگ کالیج گورنمنرسنگ کالیج میں کوئی میریلسٹ لگتی ہے تو اس سے پہلے ہیلس ایکٹریز کی طرف سے ایک پراپر نوٹفیکیشن ایشو کیا جاتا ہے کہ آپ ان کو ریٹن میں دیا جاتا ہے کہ آپ جو ایڈمیشنز آپ نے کی ہیں ان کی میریلسٹ آپ نے شو کر دینی ہے تو فیلحال ابھی کوئی ایسا نوٹفیکیشن ہیلس ایکٹریز کی طرف سے جو گورنمنٹ کالیج کے پرنسپل صاحبان ہے ان کو ریسیب نہیں ہویا تو یہ آپ دیکھ لیں باقی ابھی میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس ٹائم جو بھی لوگ ہیں یوٹیوب کے اوپر جو کافی زیادہ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں جب آپ ان کے جو تھمنے لفظ پر لکھا ہوتا ہے ٹوئنٹی ایڈی ایڈی ایڈ کی ہسپیٹلز کی میریلسٹ آیاں کر دی گئی کلک ہیئر ٹو واش دہ میریلسٹ تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایسی کوئی بھی نیوز کوئی بھی میریلسٹ کسی قسم کی بھی ایسی کوئی انفو ابھی تک ریسیوڈ نہیں ہو جو کہ ہنڈر پرسنٹ ایتھنٹی کو ٹوئنٹی ایڈی 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 ایڈ کی ہسپیٹلز کی میریلسٹ کا بہت زیادہ انذار کر رہے ہیں اور اسی چیز کا وہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ تقریبا ہر ایک دن میں تین چار ویڈیوز ڈال دیتے ہیں کہ ٹوئنٹی ایڈی 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 ایڈ کی ہسپیٹلز کی میریلسٹ کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں تو آپ نے میری ویڈیوز بھی دیکھی ہو گی میں کوئی بھی ایسے کنٹنٹ خالی ویوز لینے کے لئے کوئی بھی کنٹنٹ اٹھا کے آپ کو ایسے بتانے نہیں آجاتا یہ بھی یقین کریں میری مجبوری بن چکے تھا کیونکہ آپ لوگ کافی زیادہ مجھے میسیج کر رہے تھے انسٹرگرام پہ اور جو مجھے مسئلہ پیش آیا ہے کہ آپ دوسری یوٹیوبرز کی ویڈیوز دیکھیں اور ان کی چیزیں مجھے آکے انسٹرگرام پہ پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا آپ یہ یہ کنفرم کر دیں یہ کنفرم کر دیں تو میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ ایک ویڈیو میں وہ کسی یوٹیوب والے وہ دکھا رہے تھے کہ ہم ایک کوئی ہمارے پاس میم تھی جو کہ آپ کو بتا رہی تھی کہ ایڈمیشنز آ جائیں گے جلد ایک مہنے کے اندر آ جائیں گے تو وہ تمام چیز ہیں تو آپ سارے مجھ سے کنفرم کر رہے تھے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کوئی بھی چاہے وہ کسی بھی کالیج کی میڈم بھی ہیں ہم یہی کہا سکتے ہیں کہ اسی مہینے کے اندر اندر لگنے کے چنز ہے باقی کسی کو بھی اس ٹائم کوئی کنفرم نہیں ہے کہ جو تمام یوٹیوبرز ہیں جو ہر ایک دن میں تین چار ویڈیوز ڈال دیتے ہیں اس کے ریلیٹرز آپ جاتے ہیں ان کو ویو کرتے ہیں جو ان کا مقصد ہے نا آپ ان کا وہ پورا کر دیتے ہیں میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں دوسرے یوٹیوبرز کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار جو میرے یوٹیوبر بھی بات بھائی سن رہے ہیں تو یار کوشش کیا کرو تم لوگ ویڈیو بناو لیکن پراپر ویڈیو بناو اور کبھی بھی کسی نرسنگ کالیج کے اوپر نیو ویڈیو نہیں بنا نہیں جو کہ ہمارے پاس UHS سے اور دو ہمارے پاس پینسی سے افلیٹیڈ نہ ہو آپ یقینی کریں آپ کی ایک ویڈیو کی ویوز چاہے پانچ زار تک چلے جائیں آپ کو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا ایک بچہ اگر کسی نرسنگ کالیج میں آپ کے تھوڑی ایڈمیشن لے لیتا ہے اور بعد میں وہ آپ کی وجہ سے لیتا ہوتا ہے تو آپ وہ اس کا جو گناہ ہے وہ بہت زیادہ ہے تو کوشش کیا کرو اپنی طرف سے کہ میکسیمم اپنی طرف سے ہر چیز کو پروو کر کے ہر چیز کو دیکھ کے سمجھ کے تصدیق کر کے اس کے بعد یا کے شیئر کرویا کرو میں کوشش کرتا ہوں اپنی طرف سے کوئی بھی بات جو مجھے لگے نا جو میرا ویو ہوتا ہے کہ یار یہ میرا ویو میں ساتھ بتاتا ہوں کہ یار یہ میرا ویو ہے کوئی اس کے بارے میں کنفرم سورس نہیں ہے جب کنفرم سورس ہوتا تھا میں ساتھ اس کے وہ بھی بتا دیتا ہوں اس کے لئے آپ لوگوں کے دو تین سوال بھی تھے کہ یار وہ آہ لہ ایل ایچ وی کے بعد آہ کیا ہم بی ایس ان کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا آہ جب میں میں آپ کو ری پلے کر رہے تھے تو شاید مجھے بھی پورا پراپر طریقے سے کنفرم نہیں تھا پھر میں نے کنفرم کروایا اور اس ویڈیو کے دور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ ایل ایچ وی میں اس وقت پڑھ رہے ہیں اور آپ کا بی ایس ان میں نام آ جاتا تو آپ ایزیلی وہاں سے ایل ایچ وی چھوڑ کے اور بی ایس ان میں آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے ایل ایچ وی کمپلیٹ کر لی ہے ایل ایچ وی کمپلیٹ کر لی ہے تو اس کے بعد بھی آپ بی ایس ان میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں تو یہ بات اس کے بعد آپ لوگ پوچھتے ہیں کافی زیادہ کہ بی ایس ان کے ایڈمیشن کب تک اوپن ہوں گے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی فیلال کوئی اس کے بارے میں بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس دن ان کا افیشنل نوٹفیکیشن آ جائے گا اور ایڈمیشن اس ڈیٹھ سے پراپر شروع ہو جائے گے تو جو یہ میں نے کچھ پتہ کیا اور جو سننے میں بھی آ رہا ہے اور کچھ جو ہمارے نرسنگ پروفیشن کے ریلیٹڈ جو ریلیٹڈ بننے ہیں اور جو ان کو کچھ نیوز تھوڑی تھوڑی ریسیو ہوتی ہے اس کے مطابق ایک ہے وہ کہہ رہے کہ ایک منت کے اندر اندر نئے ایڈمیشن آنے کے کافی زیادہ چانسز ہیں اور اس کے علاوہ تقریباً یہ جنوری اور فیوالا مہینہ ہے جس میں ایڈمیشن بھی آ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو میری لیسٹ ہے 28 ڈی ایچ کی ہسکرلز کی وہ بھی لگے گی اور میں آپ کو ایک اور بات آپ کی علم اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جو 28 ڈی ایچ کی ہسپیٹل زیادہ کی جو میری لیسٹ ہے وہ اکٹھے نہیں لگے گی ہر کالیج کی اپنی الگ لسٹ لگے گی اور آپ کو ریسپیکٹیو کالیج میں جا کے فیزیکلی وہ لسٹ دیکھنے ہی پڑے گی لیکن اگر آپ پی ٹی کتنی زیادہ مشکلات فیز کرنی پڑتی ہیں ویڈیو بنانے کے لیے اور تمام چیزوں کے لیے اور انفوکٹی کرنے کے لیے اور اور بھی بہت چیزیں جو آپ کو بھی نہیں بتا جا سکتی لیکن آپ کے لیے ہموں مشکلات فیز کرتے ہیں تو آپ نے اگر آپ کو میری باتوں پر یقین ہے تو آپ نے سپورٹ دیکھانی ہے ٹھیک ہے اور چینل کو سبکرائب کرو نہ کرو وہ مسئلہ نہیں ہے لیکن جو حق بات ہونا اس پہ آپ نے ساتھ دینہ ہوتا ہے ٹھیک ہے حق بات والا ہمیشہ کم لوگ ہوتے ہیں حق بات والے تو آپ نے ان کا ساتھ دینہ ہوتا ہے تو یار یہ تھی آج کی ویڈیو میں نے کوشش کیا جو بھی باتیں ریلیٹڈ تھی نا وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں ایک دو باتیں میں سم اپ کر دیتا ہوں کہ ٹونٹی ایڈی ایڈ کے اسپیٹلز کے بارے میں ابھی فیلحال کوئی بھی اوفیشن اناؤنسمنٹ یا اوفیشن نوٹیفکیشن نہیں آیا جس میں کہا جا رہا ہوں کہ آپ کی میرلیسٹ فلان ڈیٹ کو لگ جائے گی اس کے علاوہ ایڈمیشن کے ریلیٹڈ بھی کوئی کنفرم سورس نہیں ہے لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے جو کہ پروفیشنلز بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک منت کے اندر اندر ان کے بھی ایڈمیشن آ جائیں گے اور آپ کو پتا ہے کہ نرسنگ کے جو ایڈمیشن ہیں وہ کافی مطلب ہے کہ لیٹ آتے ہیں تو اس وجہ سے بھی یہ لیٹ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور وجوہات بھی تھی جس کے وجہ سے ہم کہہ سکتے اس دفعہ جو ایڈمیشن ہیں وہ لیٹ ہو گئے ہیں ایک تو وجہ یہ تھی کہ جو سپیشل اگزامز تھے ان کا بھی انتظار کیا جا رہا تھا کیونکہ اب وہ ہو چکے ہیں انہوں کا ریزلٹ بھی آ چکے ہیں تو اب کافی زیادہ چانسز ہیں کہ نئے ایڈمیشن آ جائیں گے کافی زیادہ خالی کسی بھی ایک شعبے کے پیچھے آپ نے بھی بیٹھنا آپ کوشش کریں کہ آپ تین دو تین اپنی پریورٹیز رکھیں کہ یار میں نے یہاں پہ پلائے کرنا یہاں پہ پلائے کرنا ہے اب تو تقریباً یونسٹریز میں ایڈمیشن کلوز ہو چکے ہیں تو اگر آپ نے اب تک بھی اپلائے نہیں کیا تو شاید رحیمی ارخاں میں ہمارے پاس الائیڈ کے ایڈمیشن اوپن ہوئے پڑے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں تھا اس لئے میں نے ویڈیو نہیں بنائی باقی اس کے لئے لیٹڈ بھی میں کوشش کروں گا پوسٹ ہی کر دوں گا آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ اکثر یوٹیوبر چھوٹ چھوٹی بات پہ بھی ویڈیو بناتے ہیں میں پوسٹ کر کے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تو اس چیز سے بھی آپ کو کندازہ ہونا چاہیے کہ یار یہ ویوز کا بندہ بھوکا نہیں ہے میرا مقصد یہ تھا کہ یار میں خود کو امپروف کر سکوں خود سے آپ کے سامنے آکے بات کر سکوں اتنا میرے اندر اعتماد پیدا ہو اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کے ہیلپ کر سکوں میں وہ بننا چاہتا تھا جو میرے لئے نہیں تھا جو میرے لئے کوئی نہیں تھا میں وہ آپ کے لئے بننا چاہتا ہوں میرا یہ بلیف تھا کہ یار ہمارے لئے تو کوئی نہیں تھا تو ہم کسی اور کے لئے وہ بن جاتے ہیں تو ہمیشہ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے ساتھ غلط ہوئے تو آپ نے آنے والے لوگوں کے ساتھ بھی غلط کرنا ہے نہیں آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کے ساتھ غلط ہوئے تو آپ نے آنے والے لوگوں کے ساتھ گراج نہیں ہونے دینا ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے ان کی میکسیمم ہیلپ کرنی ہے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے پیس آؤٹ